بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولج ویب میں خوش آمدید امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں کے اچھا اب ایک ویڈیو میری نظر سے گزری یوٹیوب پہ کسی بھائی نے چینل والے نے بنای ٹھیک ہے یہ برتیاں کینسل ہو گئی تو اس حوالے سے میں نے کہا ایک ویڈیو بنا رہی تو تاکہ آپ کا مائنسیٹ کلیر ہو جائے اور آپ کو ٹینس نہ رہے پہلی بات یہ کہ برتیاں کبھی بھی کینسل نہیں ہو سکتی کیونکہ انڈ پروسس چل لائے اور اگر برتیاں کینسل ہونی بھی تھی تو یہ بہت مشکل اس وجہ سے بھی ہے کہ سن پولیس کو کراجی پولیس کو نوجوانوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے نفری بہت کم ہے اس کا اندازہ اب اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کو الیکشن کی ڈیوٹیز کے لیے بلائے اور کچھ کو مورم کی ڈیوٹیز کے لیے بلائے گیا تھا اور اس کے ساتھ اہم بات یہ کہ آئی جی سن غلام نبی محمد نے ابھی چند دن پہلے انٹریو میں کہا تھا کہ ہم مزید ویکنسل کی انانسمنٹ کریں گے تو یہ اپنے معنی سے نکال لیں جس نے پھینکی اور بہت لمبی پھینکی ہے جس کا سرہ نہیں ملنے اوکی ہوگیا تو یہ بات کلیر ہوگیا اب بات کرتے ہیں میڈیکل کے حوالے سے کہ میڈیکل کے لیے مزید آپ کو کتنے انتظار کرنے پڑے گا اچھا مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ میڈیکل کے لیے آپ کو ایک مہینہ کم از کم اور انتظار کرنا پڑے گا اس کی وجوہات کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتا رہا ہوں مسئلہ یہ کہ اب جیسے کل سے ان کے میڈیکلر ہیں اپنا کلاس فور والوں کے اور اس کے بعد اسیسیو کے چودہ آگست کے بعد اسیسیو والوں کے میڈیکل شروع ہوں گے اس میں ٹائم لگتا ہے ان کو میڈیکل فٹنس سرٹیفیکٹ بناتے ہیں گارڈن والوں کو تو ان کے اوپر برڈن ہوگا اس کے علاوہ پولیس کے جو اپنے پروموشنل کورسز ہیں اس کے لیے بھی پسٹ سپٹیمبر سے کورسز جا رہے ہیں تو وہ پروموشنل کورسز کے لیے جب کورس جاتے چاہے وہ انٹر کے لیے جاتے ہیں لوگر کے لیے آپ پر کورس کے لیے اس کے ساتھ اگلیٹ کا کورس بھی ہے تو وہ بھی فس سپٹیمبر سے جا رہے ہیں تو وہ بھی اپنا میڈیکل فٹنس سرٹیفیکٹ وہی گارڈن پولیس ہسپٹل سے بنائیں گے کیونکہ کسی بھی کورس کے لیے فٹنس سرٹیفیکٹ کا ہونا لازمی ہوتا ہے اور یہ ایک اہم ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد کورس پہ جائے جا سکتا ہے اور اس کے بعد اہم چیز دوسری یہ بھی ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں تو الیکشن جیسے ہی آئیں گے تو دوبارہ افسران جو ہے میٹنگز وغیرہ میں مصروف ہو جائیں گے تو باقی ہماری دعا تو یہی کہ جلد یا اکل ہی آپ کا میڈیکل ہو جائے لیکن جو ایک اندازت تھا اور جو چیز اندازت آ رہی ہے اور جو مجھے معلومات میرے تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ انیلائیسز دیئے باقی تو ہماری یہی دعا ہے کہ اتنا لیٹ آپ ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور امید یہی کر لیتے ہیں کہ کرشمہ ہو جائے اور اگلے ہفتے یہ آپ کا میڈیکل ہو جائے تو تب تک آپ نے ویٹ کرنے اور جن دوستوں نے یہ جوب وغیرہ چھوڑی ہیں تو انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہیں کیونکہ سرکاری معملات آپ کو پتا ہے پاکستان میں کس طرح ہوتے ہیں تو آپ کو یہ جوب نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملتا باقی میری طرف سے آپ سب کو بیسٹ آف لکھ اور خوش کامنا ہے میری طرف سے آپ سب کو اور دعائے کہ رب جلالہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اللہ حافظ